بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش شام دید آج میں آپ سے شیئر کروں گی ہلوائی سٹائل موتی چور کے لڈو گھر پہ بنانے کی ریسپی اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا یہ بہت ہی خاص ہونے والی ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ جب موتی چور کے لڈو ہلوائی بناتے ہیں تو ان کے پاس اس کے موتی یعنی بوندی بنانے کے لیے ایک سانچہ مجود ہوتا ہے تو وہ ہر گھر میں تو نہیں ہوتا اس لیے میں آپ کو ایسی چیز سے بنانا بتاؤں گی جس کے ساتھ آپ آسانی سے موتی چور کے لڈو گھر پہ تیار کر سکیں گے تو چلیے چلتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں لڈو بنانے کے لیے ساب سے پہلے یہ دو کپ میں نے بیسن لیا ہے یہ تقریباً چتھائی چمچ ہے یہ ییلو کلر ہے اورنج کلر بھی آپ شامل کر سکتے ہیں یہ والا میں نے دو کپ لیا تھا اور یہ ایک پورا اس میں پانی کا ڈالوں گے اور آہستہ آہستہ اسے مکس کرنا اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے یہ دیکھیں اتنا پتلہ ہمیں چاہیے نہ اس سے زیادہ گھڑا ہو اور نہ اس سے زیادہ پتلا ہو یہ ریڈی ہے آگ میں نے جلا لیا کڑائی ٹھڑا لیں گے چولے پہ اور اس میں آئل ڈالیں گے گی بھی شامل کر سکتے ہیں آئل بھی جو آپ پسند کریں اور میڈیم سا گرم کرنا ہے اس کو یہ ایک ادد میں نے ڈسپوزیبل پلیٹ لیا ہے اس کو ہم سانچے کے طور پر استعمال کریں گے اور یہ دانت ساف کرنے والی جو ہے اسٹیک یہ لیں گے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے کر کے اس کے سراخ نکال لی جانے اور بہت زیادہ موٹے سراخ نہیں نکال لیں اور پیچھے سے یہ والا جو ہی سین ہے اس کو ساف کرنا ہے ضروری اس کو یہ جو نکر رہنا یہ والا لازمی ساف کرنا ہے یہ میں نے ایک پلیٹ جو ہے وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے اس طریقے سے یہ ہو جانی ہے تیار اب یہ اس طریقے سے ہم ڈال لیں گے اس کے اندر جو پیسٹ ہم نے بنایا ہے اور ہلکا ہلکا اس کو ایسے ہلاتے رہیں گے یہ ایک ٹائم کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کو تقریباً تیس سیکنڈ بس پکانا ہے بہت زیادہ نہیں پکانا ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست بوندی تیار ہو رہی ہے ہلکا ہلکا بس کرنا ہے اس کو ماشاءاللہ دیکھیں کتنے زبردست بوندی تیار ہو رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ساری بوندی ہم نے نکال لی ہے یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہے بوندی ہو گیا تیار اور اب ہم چاش بنا لیں گے یہی والے جو دو کپ لیے تھے بیسن کے وہی دو کپ چینی کے ہیں ڈیڑھ کپ اس میں پانی ڈال لینے ہیں چینی کو اچھی طرح میلٹ ہونے تک پکائیں گے چینی مکس ہو چکی ہے اچھی طرح سے یہ ایک ادد لیمو کا راسس میں میں شامل کروں گی اگر نہ ہو تو آپ سرکا بھی شامل کر سکتے ہیں اور یہ دو تقریباً دو چھٹکی کے قریب ہے وہی لیمن کلر جو ہم نے شامل کیا ہے اس میں بوندی میں چاش میں بھی شامل کرنا ہے اور اب چاش کو ایک تار والی چاش نہیں بنانا بس جو چینی کے مکس ہونے کے بعد پانچ منٹ تک پکائیں گے تاکہ گاڑی سی بس چاش بن جائے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہوگی ہے آخری کترہ بڑے آرام سے گر رہا ہے اب اس پوائنٹ پہ آکے جو ہم نے بنائی ہے بوندی وہ شامل کریں گے اور دیکھیں بوندی کتنی کرسپی بنی ہے اور یہ چاروں مغز یہ اس میں شامل کریں گے اور اب اس کے اندر سے چاش کو اچھی طرح جب تک یہ ساری چاش پی نہ لے اور خوشک سینہ لگنے لگے تب تک ہم نے پکاتے رہنے ہیں اب دو منٹ تک ہم اسے کور کر دیں گے اور کور کر کے ایسے ہی پکنے دیں گے اس کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلکل خوشک ہو گیا ہے اب اتار لیں گے اور تھوڑی دیر ہلا دیں گے کیونکہ کڑائی ابھی گرم ہے اس کا برطن ہم چینج کر لیں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے تھوڑی دیر اسے تھنڈا ہونے دیں گے نیم گرم سا رہا جائے گا تو پھر اس کے ہم لڈو تیار کریں گے یہ بہت زیادہ گرم ہے ابھی لیکن ہم نے ایسے شیپ دینی ہے اس طریقے سے کوئی کپڑا لے لیں صاف اس میں ڈالیں آسان طریقہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جس سائز میں بنانے ہوں اس طریقے سے تھوڑی سی جب اس کو شیپ آ جائے پھر آپ نکال کے ہاتھ چینج کر کر کے آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے جلدی جلدی کر لینا ہے کیونکہ یہ جو تھنڈا ہو گیا تو پھر اس نے بننا نہیں ہے ہونے چان των ڈالوں نہیں ہیں ہونے چلہ موسیقی موسیقی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے لڈو ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار اور کتنی پیاری لوگ آ رہی ہے بڑے ہی اچھے تیار ہوئے ہیں اگر آج کی ریسپی پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اس چیز سے ہماری حوصلہ فضائی ہوتی ہے ہم لوگ بہت محنت سے آپ لوگوں کے لئے اچھی اچھی ریسپیز لے کے آتے ہیں بہت سارے تجربات کے بعد ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن ضرور پریس کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی ریسپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاک کے لئے بلی جہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ موسیقی